اسلام علیکم وائلکم بیک میرے یوٹیو فیملی آج کی اس انٹرسٹن ویڈیو میں میں بات کرنے جارہی ہوں اس خوبصورت سی اداکارہ میں یہ اداکارہ جو کہ نائنٹینز کی ٹاپ اداکاروں میں جن کا شمار ہوتا تھا آج بھی ایسا سینئر آرٹسٹ اور ایسا اینکر سرف کر رہی ہیں یہ اداکارہ اصل میں کون ہیں ان کی خوبصورت سی ہمشکل بیٹیاں ان کے اداکار خامند آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل شو بیز کلپ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پیس کر دیں سمینہ پیرزادہ پاکستان کی شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہیں 9 اپریل 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 69 ہیئرز ہو چکی ہے یہ اداکارہ از ایکٹرسز از اپرڈیوسر اور از اڈائریکٹر سرف کر رہی ہیں ان کا شمار 1970 کی ٹاپ موڈلز میں ہوتا تھا پاپولر موڈل تھی اپنے وقت کی اور ان کی جوانی میں یہ اتنی خوبصورت بھی تھی کہ انہیں آج بھی ان کی جوانی کی تصابیر دیکھ کر فینز انہیں یاد کرتے ہیں بات کرتے ہیں ویورڈز یہاں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے والد مؤیدین بٹ جو کہ ایک بزنسمن تھے اور ان کی والدہ الماس بٹ ایک ہاؤس وائف اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں ویورڈز ان کے ماریٹل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کے شادی اسمان پیرزادہ کے ساتھ 1975 میں ہوئی ویورڈز ان کی کافی چھوٹی عمر میں تقریباً 20 سال کی عمر میں ان کے شادی ہو گئی تھی اسمان پیرزادہ کے ساتھ اسمان پیرزادہ بھی اپنے وقت کی نامور اداکارہوں میں شمار ہوتا تھا ان کا بھی لیٹ رول میں دونوں کام کرتے رہے دونوں میہ بیوی نے کئی پروجیکٹ ساتھ میں کام کیے سکرین شیئر کی اور اب آپ کو یہ ڈیفرنٹ ڈراماز میزہ سینئر آرٹس نظر آتے ہیں جیسے کہ نارمیلی آپ کو یہ ہیرو کی ماں کا رول ساس کا رول ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ اداکارہ بہت سے ڈراماز میں کام کر چکی ہیں ان کے کیریئر کی بات کی جائے تو انہیں سب سے زیادہ شہرت ڈراما زندگی گلزار ہے میں انہیں بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ بالا میں انہوں نے کمال کی ایکٹنگ کی اس کے علاوہ اداکارہ فلمز میں بھی کام کر چکی ہیں جیسے کہ زرگل دی ویلی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکشن بھی کی ہے ان کی ڈائریکشن کی بات کی جائے تو انہوں نے نائنٹین نائنٹین نائن میں انتہا فلم جو ہے وہ ڈائریکٹ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شرارت بھی ویورز ان کے بات کرتے چلیں ہم بچوں کے بارے میں تو ان کی خوبصورت سی بیٹھیوں کے ساتھ بھی آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں ان کی بیٹھیاں عمل پیرزادہ اور انم پیرزادہ بلکل ان کی ڈیٹو کوپی ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں اور ان کی بیٹھیاں ان جیسی ہیں بلکل ایسے لگتا ہے انہی کی پچھائیں ہوں انہی کی ینگ ایج ان کے ساتھ دوبارہ سے آکھڑی ہوئی ہو اور بات کرتے ہیں ان کے مزید ریلیٹیوز کے بارے میں تو ویورز مشہور ڈائریکٹر فیزان پیرزادہ جو کہ ایزا ڈائریکٹر ایزا تھیٹر ڈائریکٹر اور آرٹس کے طور پر کام کر رہی ہیں ان کے بڑھترین لاؤں ہیں اور زارہ پیرزادہ ان کی نائس ہیں جو کہ ایزا مارڈل اور ایزا ایکٹرسز بھی ریسنٹلی سرف کر رہی ہیں اسی طرح ویورز آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے پہنٹالیس سے پچاس سال پاکستانی شعبز انڈاستری کو دے دیئے تو انہوں نے کئی اوارڈ اپنے نام کیے ہیں دوہزار گیارہ میں نگار اوارڈ اپنے نام کیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں بھی نائنٹین نائنٹی میں بھی لکسٹائل اوارڈ لائف اچیومنٹ اوارڈ دوہزار ساتھ دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں انہوں نے ہم اوارڈ اپنے نام کیے ہیں تو جتنے سال انہوں نے شعبز میں سرف کیا ہے اتنا ہی انہیں پینٹ سے پسند بھی کیا ہے ایز اینکر بھی انہیں کافی پسند کیا چاہتا ہے بات کرتے ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کی تو ویورز انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بات کریں ان کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ دو انچ ان کا ہیئر آئی کلر براؤن ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیورٹ کلر بلاک ان کی فیورٹ دیسٹینیشن پاکستان ان کی خوپی شاپنگ کرنا ٹراول کرنا رائٹنگ کرنا ہے تو ویورز یہ خوبصورت سینئر اداکارہ سمینہ پیر زیادہ آپ کو کیسی لگتی ہیں ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ